اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم باللسانی افقہ قولی السلام علیکم سٹوڈنس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لائف سرڈیز سکول امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے fee structure دعو کی جتنی بھی برانچز ہیں اس کی fee structure کا مطلب bds کا اور mbps کے دونوں کا fee structure کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گی اور میں لیاری کا بتا چکی ہوں ٹھیک ہے mbps کا اور kmdc کا اور jsmu کا mbps اور bds کا ان دونوں کا بتا چکی تھی میں پہلے ہی اب میں نے سوچا کہ یہ رہتا تھا تو میں نے سوچا ابھی بنا لیتی ہوں پھر آپ لوگو previous بھی دیکھ لیے گا اور یہ والی بھی ساتھ میں دیکھ لیے گا میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ڈاکٹر شرط علیباد سب سے پہلے میں بیڈیس کا شروع کر رہی ہوں صحیح یا پھر ڈاکٹر شرط علیباد institute of oral health sciences یہ جو ہے ڈی آئی او ایچ وہ آپ نے سنا ہوگا نا وہ والا short form میں لکھتے ہیں ڈی آئی او ایچ ایس ٹھیک ہے یہ وہ والا ہے دعو کی وہ والی برانچ ہے جس میں یہ بیڈیس کی جو فیس لیتے ہیں میریٹ پر جن کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو ان کی ٹوٹل فیس کتنی ہوتی ہے ٹو لیک سیسٹی فو ٹھاوزنڈ فائف ہنڈرڈ یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹوٹل میں آپ کو بتا رہی ہوں اور ایڈمیشن فیس اگر آپ ہٹا دیں گے کیونکہ وہ ایک مطلب پسٹریر کی لی جاتی ہے پھر اس کے بعد ہٹ جاتی ہے تو پھر بھی کافی بنتی ہے ٹھیک ہے تو ون لیک تکڑی بن 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 جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا رہی تھی مانی چھوٹی ٹھاوزنڈ کوش سمتھنگ بنیں گے لیکن دیکھیں مریٹ کی بھی مطلب ایم بی ڈیس کی زیادہ ہوتی ہے ایم بی ڈیس سے ٹھیک ہے تو ٹھاوزنڈ ٹوٹل پیس ہو گی ٹوٹل سوری ایڈمیشن فی ٹھاوزنڈ ٹوٹل ٹھیک ہے اور جو سکس لیک ہے ٹھیک ہے یاد رکھے گا سکس لیک ٹوشن فیز ہے ڈاکٹر رشتہ تو بھی یہ بات ڈاؤ آلوگی ٹھیک ہے کتنی ہے سکس لیک ٹوشن فیز سیلپ پائنائنس کی اور یونیوریسٹی ڈیلپنٹ چاہتے ہیں وہ فورٹین تھاؤزن فائف آنڈر وہ دونوں میں سیم ہے تو ٹوٹل کتنے بن رہے ہیں سیلپ پائنائنس کے پس سکس لیک نائنٹی پور تھاؤزن فائف آنڈر مطلب سمتنگ سیبن لیک بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو اور آپ کو پاتا ہے ٹیکسس بغیرہ بھی ایک بی آر کی اکورڈنگ جو بھی وہ ہوتے ہیں وہ لگیں گے اس پر ٹھیک ہے اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لئے کیا ہوگی ایڈمیشن فیز جو ہوگی بن لیک ہوگی اور وہ جو ٹوشن فیز ہیں وہ ہے اور وہ نہیں ہوتی ہے میریٹ پر نائینہہ ہوتا ٹھیک ہے赤 ایڈمیشن فیز کیا ہوگی سیل فائننس پر ڈاؤ انٹرنیشنل ڈینٹل کالیج کی ہوگی ایٹی تھاؤزنڈ ٹیوشن فیز ہوگی سیم لیک اور یونیسٹی ٹیرپنٹ چارجز وہی سیم ہوں گے فورٹین تھاؤزن پائی فانڈڈ تو ٹوٹل ملا کر تقریبہ ایٹ لیک بن رہے ٹھیک ہے سیبن لیک نائنٹی فور ٹاؤزن پائی فانڈڈ بن رہے آچہ اوور سیز کے لیے کیا ہے ٹیوشن فیز ہے ایڈمیشن فیز سوری ہے ون لیک اور ٹوشن فیز کیا ہے ایٹین تھاؤزنڈ ٹھیک ہے وہ بھی وہ جو فورنر نیشنل ہیں جو یہاں رہے ہیں جو باہر سے مطلب آئیں یہاں پر تو ان کے ون لیکن ٹھیک ہے اور باقی جو یہ ٹوشن فیز ان کی ٹوینٹی تھاؤزنڈ ہے ٹھیک ہے اور یونیسٹی ٹیرپنٹ نہیں لیتے ان سے ٹھیک ہے تو ٹوٹل آپ کو پتہ چل گیا ڈاؤ انٹرنیشنل ڈینٹل کالیج کی جو سیل پائننس کی ہے وہ سیون لیک نینڈی فور ھاؤزنڈ پائی فون گرڈ بن رہی ہے ٹھیک ہے اور باقی جو ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ ڈاؤ انٹرنیشنل ڈینٹل کالیج آپ آگے چلتے ہیں ڈاؤ ڈینٹل کالیج میں بیڈی ایس کا بتا رہی ہوں یہ ابھی جتنی بھی میں نے بتائی ہے یہ بھی سیل پائننس کی ہوتی ہے اس پر اوپن میریٹ کی سیٹس نہیں ہوتی ہے تو اس کی ایڈمیشن فیز جو ہے وہ ٹین ٹھاؤزنڈ سوری بن لیک ہے اچھا ٹیوشن فیز کتنی ہے اس کی اس کی ٹیوشن فیز ہے سیمل لیک ٹھوٹی ٹھاؤزنڈ ٹھیک ہے اس کی ٹیوشن فیز ہے پس میں پوری ابھی آپ کو جتنی بھی بتا رہی ہوں نا فرس سمسٹر کی سوری فرسٹ ائر کی بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا یونیسٹی ڈیولپمنٹ چارجز کتنے ڈیولپمنٹ چارجز کتنے ہیں وہ بھی سیمی ہیں 14500 ہیں تو ٹوٹل کتنی ہو گئے 8,64,500 بن رہی ہے ٹھیک ہے مطلب 9 لیک تقریباً بن رہی ہے تو ڈاو ڈینٹل کالج کی یہ پیس ہے سیلپ پائنائنس کی اس میں آپ کو پتا ہے اپ وی آر وغیرے کا رولز بھی لگے وہ جو بھی اپنا ٹیکسز وغیرہ لگاتے ہیں وہ ہوگا وہ ان کے اس میں انڈر ٹھیک ہے یہ ان کا ڈاو ڈاو سے کنسر نہیں ہے تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ سارے ڈیولپمنٹ چارجز کتے ہوگا اور دو یونیسٹیز جو ہے میں نے ابھی بتائی ڈاو ڈینٹل کالج اور ڈاو ڈینٹرنیشنل ڈینٹل کالج یہ دونوں کی سیلپ پائننس پہ سیٹس ہوتی ہیں میں نے آپ کو بتا چکی ہوں ویڈیو میں پریویس سے پریویس جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس پہ میں بتا چکی setوں سے چاتے ہیں اور کس کی سیلپ کی ہے کس کی اپن کی ہے تو ڈاکٹر اسٹرٹلی بات کی اپن کی بھی ہے اور میرٹ کی بھی ہے اپن کی بھی ہے اور سیلپ کی بھی ہے جبکہ یہ دو ہیں یہ دو ان کی سریف سیلپ پر ہے ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے ہیں اب باریاتی MBBS کی ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں میں آپ کو ڈاو میڈیکل کولیج ٹھیک ہے یہ والی جو ہے یہ اوچھا کیمپس اور مین کیمپس یہ دونوں ان کی ہے ٹھیک ہے تو اوپن میریٹ کی جو ہوتی ہے ایڈمیشن فیز ہوتی ہے وہ 18,700 ہوتی ہے MBBS کی ٹیوشن فیز جو ہوتی ہے 31,900 ہوتی ہے اور یونیورسٹی ڈیلپمنٹ چازیت وہ ہی ہوں گے سیم 14,500 اوپن میریٹ کی جو ٹوٹل ملا کر کیا بن رہی ہے 64,100 جبکہ یہ فرسٹ یر کی ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ یر میں جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے ویسے 10% بھڑتی ہے ٹھیک ہے بھڑتی ہے لیکن آپ کو بتائیں ایڈمیشن فیز ہٹا دیں گے تو زیادہ نہیں بڑھے گی ٹھیک ہے تو اور سیلپ آئیننس پہ کتنی ہوگی سیلپ آئیننس پہ ہوگی 478,700 ٹھیک ہے یہ اتنی بن رہی ہے ایم بی بی ایس کی دعو میڈیکل کالیج کی جو ایم بی بی ایس کرتے ہیں مطلب ہوتے ہیں تو اچھا اوپر سیز پاکستانی کی کتنی ہے ایڈمیشن فیز ہوتی ہے وان لیک ٹوشن فیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ان کی بھو ہوتی ہے فورا نیشنل کی وان لیک ٹوشن فیز ہوتی ہے ٹوینٹی تھاؤزن ٹھیک ہے یہ ایم بی بی ایس کا میں نے آپ کو بتا دیا اور بی بی ایس کا میں پیچھے بتا چکی ہوں ٹھیک ہے امید آپ کو یہ والی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اور جو بھی آپ کو مطلب کومنٹ پر کوششن پوچھنا ہو آپ مجھ سے کومنٹ پر پوچھ سکتے ہیں اچھا ایک چیز کرنی تھی ویسے میں نے کومنٹ میں بھی کر دی تھی پریویس ویڈیو کے حوالے سے یہ بتانا تھا آپ کو جو بی بی ایس کا سمتنگ پر ہوا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کومنٹ میں کرکشن کر چکی ہوں جو میرے پریویس ابھی جو ویڈیو ڈالی تھی ریسنلی کلی ڈالی ہے تو اس میں یہ کرکشن مجھے کرنی تھی ٹھیک ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس میری چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو اور انٹریسٹنگ انٹریسٹنگ ویڈیو آنے والی ابھی میں نے آج ڈاو کی فیز سٹرکچر کی ڈالی ہے تو آگے میں ڈالوں گی انشاءاللہ اس کے ٹور کی ڈالوں کی پھر ٹھیک ہے میں کمڈی سی کے ٹور کی ڈالوں گی پھر لیاری کے ٹور کی انشاءاللہ انشاءاللہ ڈالوں گی ٹھیک ہے اور اپنا ایکسپیرینس پرگیرہ بھی شیئر کرنا تھا آپ سے تو انشاءاللہ میں ابھی ان ویڈیوز کے بعد پھر ڈالوں گی ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگ میری ویڈیو کو پسند کریں گے لائک کریں گے شیئر کریں گے اللہ حافظ